بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب العالمین قطب الاقتاب نوری حضوری شارکن الدین عالم یہ جمع غفیر یہ تیری توجہ کا محتاج ہے یہ تیری توجہ حاصل کرنے کے لیے آج اس پنڈال میں موجود ہے اور اسے یقین ہے اسے یقین ہے کہ جو بھی اقیدت سے آتا ہے وہ تیری توجہ پاتا ہے یا رب العالمین ان کا ذوق اور شوق اور محبت دیکھ کر میں یہ ملتمس ہوں کہ جو بھی آیا ہے وہ یہاں سے خالی نہ لوٹے مجھے ان کے اقیدے کو دیکھ کر رشت آتا ہے ان کی محبت کو دیکھ کر ان کے خلوش کو دیکھ کر اور ان کے جذبے کو دیکھ کر الحمدللہ یہ آتے ہیں اور بڑے بڑی ذوق اور شوق سے آتے ہیں اور یہاں سے اپنی جھوڑیاں پھر کے جاتے ہیں ہم سب آئے ہیں اور جتنے موجود ہیں اس پنڈال میں ہر شخص ہر مستور ہر نوجوان ہر بچے کی کوئی نہ کوئی دل میں خواہش موجود ہے اور تو خواہشوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا رب العالمین جتنے خواتین وقتات یہاں موجود ہیں ان کی سب جائز خواہشات پوری فرما دے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ان کی جھولیاں بھر دے ان کی پیاس بیٹا دے یہاں سے کوئی پیاسا نہ لوٹے یہاں سے کوئی نا امید نہ لوٹے اور رکم الدین عالم کی تو تاریخ ہے وہ کسی کو روتا لوٹتا دیکھ نہیں سکتے مجھے یقین ہے جو بھی یہاں آیا ہے ان کی چوکھٹ پر حاضری دے رہا ہے اور خلو سے دل کے ساتھ التجا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے انشاءاللہ وہ اپنی منزل پائے گا جو لینے آیا ہے وہ حاصل کر کے جائے گا یہاں سے خالی کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے گا بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا جو وہ تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرمائے گا جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے گا جو کرزدار ہیں ان کا کرز ختم فرمائے گا جو مرزدار ہیں ان کا مرز دور فرمائے گا ہمیں ایمان عطا فرمائے گا ہمیں حمد عطا کرے گا ہمیں حوصلہ عطا کرے گا ہمیں یقانگر عطا کرے گا ہمیں قومی یقجیتی عطا فرمائے گا ہمیں ایک دوسرے کا احترام کا صحیح کا عطا فرمائے گا یا رب العالمین ان آستانوں کی خیر فرما یا رب العالمین یہ آمن کے گہوائے ہیں یہاں محبتیں بڑھتی ہیں یہاں فیض بڑھتا ہے ان آستانوں کو تاق قیامت ان کے رونکوں کو اسی طرح شادو آباد فرما یہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ رونکے قائم و دائم رہیں اور جو حضرات یہاں آتے ہیں وہ یہاں سے مستفید ہوتے رہیں یہاں سے فیض بیاب ہوتے رہیں جو علماء کرام جو مشایخ جو ناتحان صاحبان آ کر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اپنی عقیدت کی پھول نچھاور کرتے ہیں یا رب العالمین انہیں بھی امت اور کامیابی آتا فرما ان کا سایہ تعدیر سلامت رکھ تاکہ ان محفلوں کی زینت بلدے رہیں ان محفلوں کو سجاتے رہیں محبت کا درست پانٹے رہیں اور لوگوں کو یقیہ کرتے رہیں یا رب العالمین ہمارے بچوں کی فاضل فرما ہمارے گھر بار کی خیر فرما ہم سب کی چادر چار بیوانی کی فاضل فرما ہمیں ہر عذاب سے محفوظ فرما ہمیں ہر جسپانی بیماری سے محفوظ فرما ہمیں ہر روحانی پریشانی سے محفوظ فرما ہمارے دلوں میں کوئی قدولتے ہیں تو قدول کریں ہمارے ایک دلوں میں صفائی اور گنجائش پیدا کر دیں محبت اور احترام کے رشتی عطا فرما دیں پاکستان کی خیر فرما دیں ملتان کی حفاظت فرما دیں اور جتنے لوگ آئے ہیں جتنے لوگ آئے ہیں نجانے کہاں کہاں سے آئے ہیں اپنے ذوق سے آئے ہیں سفر کر کے آئے ہیں تکلیف میں ہیں پتہ نہیں رات کہاں سوئے لنگر ملا کتنا ملا کیا ان کو نصیب تھا کیا نہ تھا یا رب العالمین ان کا آیا قبول فرما اور ان کی مراد برلا ہماری حفاظت فرما پاکستان کی خیر فرما ملتان کی خیر فرما دین اسلام کی خیر فرما اور پھر ہمارے بے پناہ ہمارے بے پناہ ہماری مشکلات ہیں ہماری معاشی مشکلات ہیں ہمارے پورے پڑوس میں ہمارے گرد و نوا ہمارے خطے میں ہمارے بے پناہ امتحان ہیں یا رب العالمین ہمیں ان امتحانوں میں سرخرو فرما دیں اور ہم امن کے طالب ہیں آج پاکستان پورے خطے کے امن کے لیے کوشہ ہے ہماری مدد فرما دیں افغانستان میں امن اتا فرما دیں وہاں جو دوریاں ہیں ان کو مٹا دیں اور مل بیٹھ کر معاملات کو سلجھانے کا انہیں سلیکہ اتا فرما دیں اور ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہماری آواز میں طاقت اتا فرما دیں ہمارے قول اور فیل میں ہمت اتا فرما دیں ہمارے جذبوں کو دبالہ کر دیں اور ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی اتا فرما پاکستان کی مالی مشکلات اور معاشری مشکلات دور فرما دیں تاکہ یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں یہاں کاروبار کا پیہ چل پڑے اور لوگ عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں ہماری صفاح کی حفاظت فرما ہماری افاظت کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک کو چاہے ہماری مشرقی سرحد ہے چاہے ہماری مغربی سرحد ہے ان کی حفاظت فرما دیں اور دعا فرمائیے دعا فرمائیے ملکے یا رب العالمین یہ تیری یہ تیری یہ تیری نظر کے لمحات ہیں اور تیری توجہ کے طالب ہیں ہمارے وہ نحت مظلومین جو مقبوضہ کشبیر میں اس وقت پس رہے ہیں انہیں کامیابی باق ہمارے فلسطین کی لوگوں کی جو ہے مرادیں پوری فرما دیں اور پورے عالم اسلام میں جو اس وقت جہاں جہاں انتشار ہے اسے دور فرما دیں چاہے عراق ہے چاہے شام ہے جتنے یہ ہمارے گرد و نواح کے ممالک ہیں ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے درینہ تعلقات ہیں انہیں امن کا گہوارہ بنا دیں اور ان قوتوں کو نیست و نابود فرما دیں جو ہم میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں جو خلفچاہ چاہتی ہیں اور جو اس خلفشار سے اپنے عزائم کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں یا رب العالمین ہم سادہ لوگ ہیں ہم پر امن لوگ ہیں ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کی بہتریک پر توجہ دینا چاہتے ہیں ہماری مدد فرما دیں ہمیں اس ملک کی خدمت کی توفیق اتا فرما ہمیں اس ملک کی خدمت کی توفیق اتا فرما ہمیں بزرگوں کا احترام اتا فرما ہمیں بچوں سے شرقت کا سلیکہ اتا فرما اور ہمیں اپنے کردار سوارنے کی ہماری مدد فرما دیں تو جب چاہے تو اپنی نگاہ سے راستے بدل دیتا ہے سراتے مستقیم پر لے آتا ہے خوش قسمت ہے وہ جس پر تیری نگاہ پر جائے ہمیں اپنی نگاہ میں لیا ہمیں اپنی توجہ میں لیا اور جب تیری توجہ ہم پر آ گئی تو میرا ایمان ہے ہماری سب بگڑی بن جائے گی ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں ہم رائے راست پر آ جائیں گے ہماری جو بگڑی ہیں وہ بن جائے گی ہماری مشکلات بھی ہو جائیں گی اور ہماری دل کی خواہشات پوری ہو جائیں گی یا رب العالمین ان آخاتوں کو ان آستانوں کو ہمیشہ حفاظت پر رکھ ربنا اکران اللہ تعالیٰ جبلا مقلوم ساکھ کی عمر میں برکت عطا فر آمین جو ملت کی خدمت کا مزید بہتر موقع عطا فر آمین آپ کے شہداد جین محمود ساہی کی عمر میں برکت عطا فر آمین بھوڑے خانوادے کو سلامت رکھیں آمین ریدان غوث العالمین جاری و ساری رہیں آمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی رحمت بطا شفیل امت شفیل امت علیکم اصحاب ہی عمر آپ کو دوسری کامیاب نشست کی بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ کل صبح دس مجھے استطامی نشست ہوگی سب آئیں گے اور انشاءاللہ محبتوں کے یہاں سے جو کہتے ہیں نا وہ پوری جھولیاں بھر جائیں گے مالا مال ہو کر جائیں گے سلامت رہو